سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کی غروں سے متعلق قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فیہن قاسرات الطرف لم يطمثہن انس قبلہم ولا جان کہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے تو ان عورتوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ایک خاص خصوصیت بتائی ہے اگر آپ غور کریں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ایک اس میں حیاء ہے شرم ہے محبت کا انصر بھی ہے پاک دامنی کا انصر بھی ہے اگر یہ کالٹی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی عورت اور مرد دونوں اختیار کر لیں کہ ہم نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا اس کی طرف گناہ کی نظر ہم نے کرنی ہی نہیں ہے کسی کی طرف تو سوچے دنیا کتنی اچھی جگہ بن سکتی ہم نے آنکھوں کے گناہ اتنے زیادہ بڑھا دیئے ہیں کہ پھر حلال کی لذتیں ختم ہو گئی ہیں اور حرام کی طرف ہم زیادہ مائل ہو گئے ہیں اس آیت پر غور کریں کہ اللہ عز و جل نے ان عورتوں کی ایک بڑی پیاری خصوصیت بیان کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اس خصوصیت کو اگر اپنی اس زندگی میں بھی اپنا لے تو زندگیوں میں سکون بھی پیدا ہو جائے اور حلال میں لذت بھی پیدا ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تفسیر خزائن العرفان میں ان آیات کے تحت آتا ہے کہ جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی کہ مجھے اپنے رب عز و جل کے عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی تو اس خدا عز و جل کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بی بی بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت احساسات ہے نا ایک دوسرے کے لیے یہی احساسات اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کے لیے اپناو تو کیا ہی خوبصورت بن جائے نا یہ گھر اسی طرح آپ کے ساتھ میں نے کئی احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کی تفاصیر ہوروں کے زمن میں شیئر کی ہیں بازابتہ پوری سیریز موجود ہے چند باتیں اس میں سے میں آج آپ کے آگے پھر جمع کرتا ہوں کہ علماء کرام ان کو اختصاراً یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے ایسا حسن و جمال اللہ نے اس کو عطا کیا اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراخ اللہ اکبر اللہ اکبر اور جنتی یہ سب کے سب ایک دل ہوں گے یعنی کہ جنتیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کوئی بغض نہیں ہوگا ان میں ہر ایک کو حورعین میں سے کم سے کم دو بیویاں نصیب ہوں گی ملیں گی یہ کم سے کم ہے یہ ادنا سے ادنا ہے اس کے علاوہ وہ حورعین کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس کی سکن اتنی جو ہے وہ صاف شفاف ہوگی ایسی خوبصورت ہوگی کہ وہ ایک مبالغہ ہے کہ اس کی پنڈلیوں کا مغز نظر آئے گا یعنی اندر سے جو ہڈیوں کا گودہ نظر آئے گا اسے مراد یہ ہے کہ اس کی سکن بہت صاف شفاف سکن ہو کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس دنیا میں کہ کلیئر سکن کے پیچھے یہاں پہ ایک پوری انڈسٹری ہے ملٹائی بلین ڈالر کی کہ سکن کلیئر ہو جائے سکن صاف ہو جائے داگ دھبوں سے پاک ہو جائے اور اس میں ایک فریشنس آ جائے اس کو بیبی فریشنس سے وہ کہ بچے کی سکن جیسے ہوتی ہے ایسی سکن ہو جائے اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لوگ اور وہاں پر یہ ایک حسن ایسا حسن ہے کہ اس حسن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسی طرح ایک اور جگہ پر یوں بیان ہوا کہ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخصار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا چہرہ آئینہ ہوگا وہ آئینے کی بنی ہوئی ہوگی ایک حسن و جمال کو بیان کرنا ہے اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کماری پائے گا یعنی کہ صحبت کے بعد وہ پھر کوئی دوبارہ کماری ہو جائے گی مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کے کمارے پن میں نہ نہ اسے تکلیف ہوگی جب وہ دوبارہ کماری ہو جائے گی نہ مرد کو تکلیف ہوگی اس کے کمارے پن سے اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی عورت جنت کی عورت سبحان اللہ اب اس کے اندر جنت کی عورت سے مراد وہ عورت بھی ہو سکتی جو اس دنیا سے اللہ جنت میں بھیجے گا اس کا حسن و جمال اور وہ جو عورت جنت میں ہے اس کا بھی حسن و جمال اس کا ایک اندازہ آپ یوں کر لیں کہ ساتھ سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے کہ لعاب میں بھی مٹھاس ہے یہ دنیا والا لعاب بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جنت وہ ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری ہوگی یہ جو خواب میں کبھی جنت کی زیارت ہو جاتی ہے یا آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کی زیارات ہیں تو وہ ہم مومنین کے لئے اللہ تعالی نے حضور کو جنت کی جو زیارت کروائی ہے حضور کا جو جنت میں مقام ہوگا اور اس کے لحاظ سے جو حضور کو جنت عطا ہوگی اس کا تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جنت جو ہمیں ملے گی اس کا نظارہ حضور نے ہمیں بتا اللہ اکبر لیکن ہماری آنکھ نے وہ نظارہ نہیں دیکھا جن لوگوں کو خواب میں جنت دکھائی جاتی ہے وہ ایک خواب میں گلمس ہوتا ہے گلمس اس سے اصل جنت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اسی طرح خواب میں اگر ہور کی کوئی جھلک نظر آ جائے تو وہ خواب کی جھلک ہے خواب اور اصل حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا ہم تو خواب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں تو سوچو اصل کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح اور بھی روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور پائنٹی یعنی پاؤں کی طرف میں دو ہورے نہایت اچھی آواز سے گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی آلاتِ موسیقی نہیں بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا وہ ایسی خوشگلو ہوں گی ایسی خوبصورت اور پیاری آوازیں ہوں گی ان کی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی اور وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں ناراض نہیں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جنت میں کئی مدارج ہیں کئی مقامات ہیں بعض جنتیوں کو ہزار ہزار خدام ملیں گے اور بعض جنتیں ایسی ہوں گی کہ جن میں جو ادنا جنتی ہوگا ان جنتوں میں ان کو اسی ہزار خادم ملیں گے تو بعض جنتی اپنے جنت کے مقام میں ادنا میں ہزار خادم پائیں گے اور بعض جنتی اپنے مقام میں اپنے اس درجے میں ادنا ہوں گے اور اسی ہزار خادم پائیں گے اور بہتر بیبیاں پائیں گے تو ہر ایک کا مقام الگ 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 مقامات پر ہے تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ تعالیٰ نے کس کے لئے تیار کی ہے اعدد للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے تیار کی ہے تو پرہیزگاری شرط ہے پرہیزگاری شرط ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگاری نصیب فرمائے غورت ہو یا مرد پرہیزگاری شرط ہے کیونکہ جہاں تک عامال سالحہ کا تعلق ہے نیک عمل کا تعلق ہے تو عورت بھی کرے یا مرد بھی کرے ثواب برابر ہے تم روزہ رکھو وہ روزہ رکھے برابر ہے یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ عورت اور مرد کو ایک برابر کر دیتے ہیں پی سواب میں تو برابر ہے یہ تو نہیں ہے کہ تم تحجت پڑو تو زیادہ ثواب ملے گا اور وہ تحجت پڑے تو کم ثواب ملے گا ایسا تو نہیں ہے تم زکاة دو تو زیادہ ثواب ہے وہ زکاة دو تو کم ہے ایسا تو نہیں حجر و ثواب میں تو برابر ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں ذمہ داریاں زیادہ ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گا تو پکڑ ہوگی اس کی اچھا بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دے دی بعض میں عورت کو دے دی لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی کسی فوقیت پر دھونس جماتے پھرو یا وہ اپنی کسی برطری پر دھونس جماتی پھرے یہ دھونس جمانے کے لئے نہیں برطریاں دی جہاں ذمہ داری زیادہ ہے وہاں تمہیں ایک مقام عطا کر دی وہاں ایک برطری دے دی کسی کو کہیں اور ذمہ داری زیادہ دے دی وہاں اس کو کوئی اور مقام عطا کر دی اس لئے دین کو اپنی منفعت میں استعمال نہ کرو دین دین ہے اس کو دین رہنے دو اس کو بیوپار نہ بناو اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں